بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیوں برسات کا موسم ہے اور جون جولائی کا اور اگست کا مہینہ ہو جس کے اندر بارش اور حبس ہوتی ہے اس کے اندر پیاز کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے کیوں نہ ہم آج پیاز کے پکوڑے بنا کر کھائیں اور اپنی بیماریوں سے بچیں جو کہ یہ لو سے بچاتا ہے اور حبس کے دنوں میں یہ حاسمے کا کام کرتا ہے کیونکہ جو چیز حضم نہیں ہوتی برسات کے موسم میں جو بھی کھایا وہ بھاری بن ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم پیاز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں عام کھانے میں بھی سرکہ ڈال کر یا ویسے بھی سلاعت کے طور پر اس کے لیے میں نے بیبی آنین لیے جو کہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور اس کے لیے میں نے بیسن لیے اور جوہین لیے گھر کے عام مسالوں سے جو گھر میں کچھن میں موجود ہوتے ہیں جس میں دھنیا ہے جیرہ پوڈر ہے اور حلدی ہے نمک ہے اور لال میچ ہے اس کے علاوہ آپ اپنی پسند سے یہ کم یا زیادہ ٹیسٹ کے مطابق کر سکتی ہیں اس کے لیے میں نے یہ جو پیاز لیے اس کے اندر کٹ لگاؤں گی جس طرح ہم بھرے میں ٹینڈے بناتے ہیں اسی طرح میں نے اسی دو کٹ لگا دنے کروس میں اس طرح کوشش کریں کہ چھوٹے پیاز لیں چھوٹے پیازوں کے پکوڑے بھی اچھے بنتے ہیں اور اس طریقے سے بنا کے دیکھئے گا یہ یونیت طریقے سے بنے میں پکوڑے بھی دکھنے میں اچھے لگیں گے اور کھانے میں اور بھی ٹیسٹی لگیں گے اسی طرح ہی ہے میں سارے پیاز بنا کر تیار کرتی ہیں پیازوں کے اندر بھرنے کے لیے میں مسالہ تیار کروں گی جس کے اندر میں ایک چھوٹکی حلدی ڈالوں گی اور ٹو ٹیسٹ میں لال میچ ڈالوں گی یا حسب ضرورت جتنی اس کے اندر فیلنگ ہو جائے اور دھنیا آدھی ٹی سپون اور زیرا پوڈر ایک پڑا چار ٹی سپون اور تھوڑی سی اچوین ایک سے دو چھٹکی اور نمک ٹو ٹیسٹ اس کے اندر میں ایک بٹا چار ٹی سپون نمک ٹال رہی ہوں اور میں اس مسالے کو مکس کر لوں گی اب میں ایک چھوڑی کا سہارہ لوں گی اور یہ مسالہ اس کے اندر بھر دوں گی یہ چھوڑی کے سہارے سے میں نے اسے اس کے اندر بھرنا ہے اس طرح اس کا بھول کھولوں گی اور اس کے اندر اس طرح ڈال دوں گی پھر یہ دوسری سائیڈ لوں گی اس کی جو میں نے کٹ کی ہے اس سے یہ بہت اچھے ٹیسٹی بنیں گے پکوڑے اسی طرح میں نے سارے پیازوں کے اندر یہ مسالہ بھر دینا ہے یہ سارے پیازوں کے اندر میں نے کٹ لگے میں مسالہ بھر دی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ کروس میں اس کے اندر مسالہ بھر رہا ہے اب یہ میں نے بیسن لیا ہے اس کے اندر اجوین جلیے گی اس میں بھی ہم کچھ مسالے شامل کریں گے تاکہ اوپر سے بھی یہ مسالے دار ہو نمک ٹو ٹیسٹ چلا جائے گا دو سے تین چھٹکی حلدی اور لال میچ آدھا ٹیسپون ڈالوں گی آپ ٹو ٹیسٹ ڈالیے گا اور اسے ملا لیں ہس بے ضرورت ہم نے بیسن لینا ہے اس کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ ہم نے کتنا لینا ہے ایک کپ یا آدھا کپ کتنی ہمیں ضرورت ہے ہم اتنا ہی لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے شروع میں تھوڑا ڈالنا ہے پھر ایس طرح ڈالیں گے تو ہماری یہ گھٹل میں بھی بنیں گی یہ دیکھیں گاڑا اسی پیسٹ منگ لی گیا اسی طرح اسے پتلا کرتے جائیں گے پتلا کرتے جائیں گے پیسن کو میں نے اچھی طرح ملا لیا اور یہ پیسٹ فارم میں آگئے اب میں اسے اچھی طرح پھینٹ ہوں گے تقریباً دو منٹ اس سے بہت اچھے کرسپی پکوڑے بن کر تیار ہوں گے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنس میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسپی میری کیسی لگتی ہے کڑائی کے اندر میں نے آہل ڈال دیا اور چولے کو جلا دیا ہے درمانی آنچ پر میں نے اسے گرم کر لیا ہے اب میں اس طرح یہ ایک پیاس ڈالوں گے اس کے اندر اور اسے اسی کانٹے سے فوک سے میں اٹ کروں گی اور اسی سے میں اٹھاؤں گی اور اس طرح اس کے اندر ڈال دوں گی اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گے تقریباً تیس سیکنڈ کے بعد میں نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے جردی سے کام نہیں لینا ہم نے اور آنچ ہماری درمیان نہیں ہونی چاہیے زیادہ تیز آنچ پر ہم نے اسے فرائی نہیں کرنا یہ دیکھیں مزید آر سے پیاز کے پکوڑے گولڈن براؤں ہو رہے ہیں اسے میں نے تیز آنچ پر فرائی نہیں کیا یہ دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کھلک ہے اسے اب لیکے نکال دیں گے یہ دیکھیں ہمارے مزید آر سے پیاز کے پکوڑے کیار ہو گئے ہیں اسے میں پدینے کی دھنیے کی اور ٹرماتر کی چٹنی کے ساتھ سرف کروں گی یہ دیکھیں میں اسے توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں اور اندر دیکھیں مسالہ اندر تک سے بھرا ہوا ہے اور دکھنے میں یہ مزیدار ہے تو کھانے میں بھی یہ بہت مزیدار ہوں گے امید ہے آپ کو یہ میری یونیک سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ